اس شخص کو ایک بڑا سا آرہ مگائے گا اس سے دربیان میں سے دو حصے کروا دے گا اس کو کٹ کے پھینک دے گا دو ٹکڑے دائیں بائیں ایسے پھینک دے گا اور وہ شخص فوت ہو جائے گا اب دجال اس کے دو ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا پھر واپس آئے گا اور لوگوں کو تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ شخص مر گیا ہے اور پھر وہ اس کو کہے گا کہ کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے تو وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا اللہ ہو اللہ سو جو آئی دیبلووو ہے یہ ایک پوری ہماری ٹیم ہے اور اس میں ابھی کیونکہ فرنٹ پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اوویس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی ایک میں آف دی کیمرا ایک اوویس سے سوال کر رہا تھا تو ہمارے ایک بہائنڈ دی کیمرا ہمارے ایک بھائی ہیں منصور تو انہوں نے ایک بڑا فنی کومنٹ دیا سو اوویس آپ دیکھ سی جگہ کہ اگر ہم اس کو بلوپرز پہ اس کو رن کر سکیں جس رہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں امام مہدی کی کریکٹریسٹکس بتائی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ ان کو کیسے پہچانیں گے تو اویس کیا ہمیں دجال کی کریکٹریسٹکس کے بارے میں بھی کچھ in the light of قرآن اور حدیث سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو مومنین کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کو پہچاننا کیسے ہے ایک تو حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث نمبر 4402 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں سب نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرائیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا اور اس کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اگلے پارٹ کا کہ اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ تم میں ہی نکلے گا پس یاد رکھنا کہ اس کے جھوٹے ہونے کی کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا یعنی ایک آنکھ خراب ہوگی اس کی اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی ایک آنکھ ایسے معلوم ہوگی جیسے انگور کا دانا یعنی پھولی ہوئی ہوگی تو ایک تو یہ نشانی بڑی واضح ہے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال خدای کا دعویٰ کرے گا ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دجال کے سامنے ایک شخص جائے گا اور وہ دجال کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ کانا دجال ہے کہ جس سے ہمیں نبی مکرم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دڑھایا تھا تو وہ دجال اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ میں اگر اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے نعوذ باللہ اور بھی زیادہ مانو گے اور بھی زیادہ خدا مانو گے تو اس کے ماننے والے تو ویسے ہی اس کو مان رہے ہوں گے تو وہ کہہ دیں گے ہم مانیں گے تو وہ دجال اس شخص کو ایک بڑا سا آرہ مانگائے گا اس سے دربیان میں سے دو حصے کروا دے گا اس کو کٹ کے پھینک دے گا دو ٹکڑے دائیں بائیں ایسے پھینک دے گا اور وہ شخص فوت ہو جائے گا اب دجال اس کے دو ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا پھر واپس آئے گا اور لوگوں کو تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ شخص مر گیا ہے اور پھر وہ اس کو کہے گا کہ کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے تو وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا اب وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی اس کی اور بھی زیادہ وہ کریں گے کہ اس نے تو واقعی شخص کو مار کے زندہ کر دیا نعوذ باللہ کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے پیدا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دجال کو وہ ڈھیل دیوی ہوگی تو وہ شخص اب کھڑا ہو جائے گا تو اب دجال اس کو کہے گا کہ دیکھ تجھے میں نے مار کے زندہ کر دیا دوبارہ اب تو مجھے مان کے نعوذ باللہ میں ہی تیرا خدا ہوں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازہ ہوگا وہ شخص کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ کانہ دجال ہے جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرائیا تھا یعنی کہ یہ شعبدہ وہ کرے گا تو اس شخص کے لئے اول دو اس شخص کو خود دجال نے مار کے زندہ کر دیا ہوگا اس شخص کے لئے یہی کافی ہوگا کہ اللہ کو ہم اپنی فیزیکل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور اللہ بندے کی صورت میں زمین پر آ کر لوگوں کو اپنی نعوذ باللہ پوجہ نہیں کرواتا اللہ تعالی اپنے عرش پر ہے اور اللہ تعالی ہماری امیجینیشن سے بیونڈ ہے ہاں قرآن سے ہمیں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی پردے کے پیچھے سے کسی بندے سے کلام ضرور کر سکتا ہے اس کی آواز سنی جا سکتی ہے کسی پردے کے پیچھے سے ریل میں اس کو دیکھا نہیں جا سکتا کوئی بھی انسان اس دنیا میں جاگتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالی کو دیکھ نہیں سکتا تو کوئی بھی نعوذ باللہ چاہے وہ جتنی مرضی شعب دابازی دکھا دے جتنی مرضی چیزیں کر لے اگر وہ فیزیکلی ویزیبل ہے تو وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ منزال ایک وہ تو خدا نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ایسا ہے کہ جو ہماری سوچ میں ہماری وین میں ہماری ان فیزیکل سینسز میں کہ تھرو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ دجال فیزیکلی زمین پر ہوگا اور لوگوں سے خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پوجہ کروائے گا اور سب سے خطرناک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالی نے اتنی زیادہ پاورز دی ہوں گی کہ وہ شعب دابازی کر کے جس کا ایمان تھوڑا سا بھی کمزور ہوگا اس کو اس کو اپنی پیروی کروا سکے گا اور لوگوں کے نروز کے اوپر حاوی ہو جائے گا لوگوں کو ان کے دماغ ذہن ان کو اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے کنٹرول کرنے کی ایبیلٹیز بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بجائے فیزیکل سائنس کو دیکھنے کے یا اس کو ایرنٹیفائی کرنے کے ہمیں یہ کلیر ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی ہم نے صرف اس سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے اس سے دجال سے پناہ میں آنے کے لیے دجال کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ سورة القحف ہر جمعہ کو پڑھنی ہے اور سورة القحف کا پہلا رکو اور آخری رکو پہلی دس آیات اور آخری دس آیات یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں ہر وقت اس کو پڑھیں اور احادیث کے مطابق اگر کوئی دجال کا دور پا لے تو وہ اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیات علاوات کرے اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اس عزمائش سے گزرنا پڑے اگر ہم اس دور میں ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے اور اس فتنے سے ہمیں بچائے اور ہم نے سورة القحف جمعہ کو اور سورة القحف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات ویسے یاد کرنی ہے رکھنی ہے اور ہر وقت ہم نے ان کو ریسائٹ کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے جس سورت میں سمائی ہوئی ہے وہ ہے سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوانا حد جو شخص سورة الاخلاص کو اپنے دل و ذہن میں سمالے انشاءاللہ وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور اللہ نہ کرے کہ فتنوں کا کسی اس دور میں اس کا ایسی کسی سیچویشن سے ہم میں سے کسی کا بھی سامنا ہو تو ہمیں سورة الاخلاص بھی اگر ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ پاور دے دے گا وہ ویجن دے دے گا کہ جس سے ہمیں نظر آنے لگ جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ جو شخص ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے یہ خدا نہیں ہے اللہ نہیں ہے یہ دجال ہے جھوٹا ہے کافر ہے کذاب ہے سو جو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اویس نصیر اور اسی میں میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ تو اسی طرح جو آپ نے بہتی پیاری بات کی کہ ہم نے یہی تصور کرنا ہے کہ اللہ فیزیکل فارم ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اور اس کا ایک اور ریفرنس ہم کو ملتا ہے پروفیٹ موسیس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان سے زد لگا دی تھی اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ بہت پیار کرتے تھے کہ مجھے آپ اپنا جلوہ دکھائیں اللہ تعالیٰ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے اور پھر جب انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف اپنا وہ جلوہ دکھائے تو وہ بکھڑ گیا پہاڑ یہ بھی ایک بہت بڑی میرے خال سے ہم سب کو پتا ہے about this so I believe we should not be rigid and we should accept the facts and what the truth is